رحمان الرحیم چہرے پہ دمک دل میں جذبے ہزار لائیں ہوں روح کی آواز کو لفظوں میں تراش لائیں ہوں اے وطن تیری زرخیزی ہر سو نظر آتی ہے ہر سانس میں تیری مٹی کی خوشبو لائیں ہوں جنابے صد گرامی قد اور میرے معزز آمین اسلام علیکم آج کس معزز ایوان میں جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے والام اقبال کے ایک شیر سے مستار لیا ہوا ایک مصرہ ہے ذرا نمہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی جنابے والا قدرت نے انسان کو اسرار فطرت کا امین بنایا ہے اسے نام ممکنات کو ممکنات نہ بدلنے کا حسنہ بخشا ہے فطرت نے چاند سورت ستاروں زمین کی وسط اور کوہ سہرہ کی بلندیوں کو اس کے قدموں میں ڈال دیا ہے تاکہ اس برز میں ہستی کو فطرت کے انمار سے منور کر سکے سنگلاغ زمینوں سے گلو لالا اٹھا سکے دریان کے رخ موڑ سکے سنگلاغ پہاڑوں کو خاکرہ کی سورت اڑا سکے اوروں سے زندگی کی بھیگ نہ مانگے بلکہ زمانے کو عظمت اور سرفرازی کی سوغات اتا کرے اور یہی وہ مقام ہے جب حکیم الامت کا قلم اس قدر فطرت گیرہ کشائی کرتا ہے خدای لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوبے گماتو ہے جنابے والا اگر یہ مٹی نام ہوتی ہے تو عرفہ کریم دیتی ہے عبدالقدیر خان دیتی ہے اگر یہ مٹی نام ہوتی ہے تو احساس محبت جذبہ بلوطنی اور محروب وفا دیتی ہے جنابے والا اگر میں مخالفین کی آنکھوں میں آنکھ اڈا کر راشد منحاس اور نشان حیدر پانے والے بہادروں کا سوچتی ہوں تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکیر جنابے والا اگر یہ مٹی نام ہوتی ہے تو عبدالستار ایدی اور انسار برنی بن کر آنکھوں کے آنسو بھلا دیتی ہے کبھی میجر شبیر شریف بن کر تو کبھی امیم آلہ بن کر تو کبھی اعتزاز حسن بن کر مٹی کے نام ہونے کی محبت نے آشفتہ سرہ کو قربان کرتے ہیں اور علی وقار یہ مٹی کو نام کرنے کی محبت ہی تو تھی کہ ضرب عزب میں پاک فوز کے جوانوں نے دشمن کو یہ پیغام دیا کہ ثبوت دیں گے وفاؤں کا یوں جس سمائے غلط ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط اور برعبے کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے اُٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط جنابے والا اکبال نے اپی تمام امید جوانہ نے سب شکن سے وابستہ کر رکھی تھی جو مہر و مہر کو تسکیر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں جو حالات تھی گنام نہ ہو جن کے جذبات میں صدق خلیل ہو جن کے بعضوں میں قوت حیدر و خالد ہو جن کے دلوں میں رومی و غزالی کے جذبات میں چل رہے ہو جنابے والا یہ گھڑی معاشر کی ہے تو عرصہ معاشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے حضورے والا پھر زمانے نے دیکھا چشم قدرت نے مشاہدہ کیا کہ ناومیدی کی اندریں چھٹ گئے سر نے ہاتھا اٹھ کڑے ہوئے یہی فطرت کا تقاضی تھا یہی اگرہ تو حمیت کی آواز تھی یہی اقبال کے آنسوں کا سمر تھا کہ افقی تاریخوں سے آزادی کے آپ تابعت آزا کے آثار اس شان سے ہوئے دہ ہوئے کہ دیکھتے دیکھتے پاکستان کو آپ سے ابر کر تابیر میں ڈھل گیا اور وقت کی کشتے ویرہ فطرت کے گلو لالا سے محک اٹھو حضرات محترم ہم سے الجھو گے تو زمانے میں جیو گے گیسے ہم تو ہر ظلم کی دیوار گرا دیتے ہیں دیکھو فرعان کے لیے جو میں ہم سے بات نہ کرنا ہم تو پاگل ہیں خداوں سے اُلد جاتے ہیں جنابے والا ایک بات جا رکھیے اسلام بھی وہی ہے پیغام مصطفیٰ بھی وہی ہے بدروں عہدوں انینوں تبوک کے تغازے بھی وہی ہیں اور آج بھی ماضی کی نیا خانہ اسے اُبھر کر اسی کشتے ویرہ سے اسلام کی کامیابی کا سروج اُبھانے کے لیے وہ سلسل پیغام یہی دیا جا رہا ہے خودی کی یہ ہے منزلِ اولین مسافر یہ تیرا نشے من نہیں بڑھے جا یہ کوئے گرہ توڑ کر تلس میں زمان و مکہ توڑ کر جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے کمیرے وجود یہ ایک منتظر تیری الغار کا یہ ایک منتظر تیری الغار کا تیری شوخی فکر و کردار کا وما علینا عائل البلاغ المبین